کیا گھوڑا 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 بیان حضور گھوڑا نہ بڑھ رہا تھا اگر بات پہنچی ہے تمہیں یاد حسین ستا رہی ہے تمہیں دل میں غامزن ہے تو دونوں ہاتھوں گڑا کے بولو یا حسین مجھے بھی لگنا چاہیے اور بلندی سے بولو یا حسین یا حسین گھوڑا نہ بڑھ رہا تھا مقتل کی سمت جب گھوڑا نہ بڑھ رہا تھا میرے امام سوار ہو گئے بوجود اس کے آگے نہیں بڑھ رہا تھا گھوڑا میں حاضر کرنا ہوں اپس منظر میرا امام جانے کے لیے تیار ہے لیکن گھوڑا بڑھ نہیں رہا گھوڑا نہ بڑھ رہا تھا گھوڑا نہ بڑھ رہا تھا مقتل کی سمت جب دیکھا حسین نے تو دیکھا حسین نے تو سکینہ بیچ میں نا رہے تکبیر نا رہے رسالت نا رہے رسالت آفتاب دو جہاں کانفرنس مسلکِ آلہ حضرت بیسے بڑھے بھائی ماشاءاللہ شیئر پڑھا دیا بھائی جیسے انگوٹھی کا یہ شاعری سننا چاہتے ہیں تو ملاحظہ فرمائے دیکھو شاعری کیا ہے میں پہنچانے جا رہا ہوں ایک شاعر اپنے احساس کہاں تک لے جا رہا ہے ملاحظہ فرمائے ہوں جیسے 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 انگوٹھی کا یہ نگینہ ہے بیچ میں جیسے انگوٹھی کا یہ جیسے انگوٹھی کا یہ نگینہ ہے بیچ میں جیسے انگوٹھی کا یہ ہو جیسے انگوٹھی کا یہ نگینہ ہے بیچ میں رووے زمین پہ ایسے رووے زمین پہ ایسے ہی کعبہ ہے بیچ میں رووے زمین پہ ایسے ماشاءاللہ اتنا بڑا مطلعہ آپ تک پہنچ رہا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ ماشاءاللہ ملاحظہ فرمائے ہو جیسے انگوٹھی کا یہ جیسے انگوٹھی کا یہ نگینہ ہے بیچ میں رووے زمین پہ ایسے ہی کعبہ ہے بیچ میں ردیف ہے جس کی بیچ میں شاعری میں ردیف بہت خاص اہم ہوتی ہے میں پہنچاتا ہوں ملاحظہ فرمائے اور ردیف پر فوکس کریں یہ شیر نفیز بھائی ملاحظہ فرمائے کیا دل چیر کر کے دیکھ لو پیچھے تک آدمی دونوں ہاتھوں کو فضاء میں بلند کر کے کہہ دیں یا رسول اللہ دل چیر کر کے دیکھ لو دل چیر کر کے دیکھ لو آئے نگر یقین دل چیر کر کے دیکھ لو آئے نگر یقین تُم کو دکھائی دے گا ہاں تُم کو دکھائی دے گا مدینہ بھی مدینہ بھی زندہ بھی تُم کو نعرہ رسالت آفتہ پہ دو جہاں کانفرنس مدینہ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی ساری ہورہی یہ بہت زندہ بھی ماشاءاللہ میں پہنچاتا ہوں بیچ میں ملاحظہ فرمائے آج پتہ نہیں کیوں میرے دل نے کہا ممتاز اسی کلام کا انتخاب کرو اشار میرے پاس بہت ہیں میں پڑھوں لیکن آج دل نے کہا ہے تو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمائے حاضر کر رہا ہوں مجاز جو کہتا وہ ہی پڑھا جاتا ہے ملاحظہ فرمائے ہو جیسے انگوٹی کا یہ نگینہ ہی کعبا ہے بیچ میں رووے زمین پہ ایسے ہی کعبا ہے بیچ میں رووے زمین پہ ایسے ہی کعبا ہے بیچ میں ایک شیر میں پہنچاتا ہوں حضور آپ کا دل مچل جائے گا بہت بڑا شیر آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں فلک پر چاند روشن جس طرح تاروں کی جھرمٹ میں کھلا ہے پھول دیکھو جس طرح خاروں کی جھرمٹ میں مسیحہ جس طرح بیٹھا ہو بیماروں کی جھرمٹ میں بروزہ حشرہ ایمان والوں بس یہی صورت محمد مصطفیٰ ہوں گے گناہگاروں کی جھرمٹ میں بس اسی بات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے میں نے اس شیر کا انتخاب کر رہا ہے میں پہنچانے جا رہا ہوں ملاحظہ فرمائے کیا محشر کا فیصلہ بھی اگر میرے بھائی اگر لگے ہاں کچھ محنت کری گئی ہے تو تھوڑا سا آپ دات دے محشر 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 کا فیصلہ بھی ہمارے ہی حق میں ہے محشر کا فیصلہ بھی محشر کا فیصلہ بھی ہمارے ہی حق میں ہے ہم آسیوں کا شاہ مدینہ بیچ میں ہے ہم آسیوں کا شاہ مدینہ ہے بیچ میں جیسے انگوٹی کا یہ نگینہ ہے بیچ میں رووے زمین پہ ایسے ہی کعبہ ہے بیچ میں اور کربلا کے حوالے سے بہت سا شیر پڑھا گیا میں نفیز بھائی آپ کی دات چاہوں گا اور حضرت ملاحظہ فرمائے کربلا کے حوالے بڑا انوخہ شیر میں پہنچانے جا رہا ہوں وہ پس منظر یاد کریں سب شہید ہو گئے تنہا میرا امام اب محاذ جنگ پہ جا رہا ہے وہ منظر میں نے پیش کرنے کی کوشش میں حاضر کرنے جا رہا ہوں اور نشاط بھائی اگر ہو گیا ہے تو توفیق بھائی آپ سب کی دات چاہیے ہے نا تھوڑا سا مجاز بنا دو میں حاضر کرنے جا رہا ہوں سنیں آپ کا دل خوش ہو جائے گا کیا گھوڑا 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 میاں حضور گھوڑا نہ بڑھ رہا تھا اگر بات پہنچی ہے تمہیں یاد حسین ستا رہی ہے تمہیں دل میں غامزن ہے تو دونوں ہاتھوں گڑا کے بولو یا حسین مجھے بھی لگنا چاہیے اور بلندی سے بولو یا حسین یا حسین یا حسین گھوڑا نہ بڑھ رہا تھا مقتل کی سمت جب گھوڑا نہ بڑھ رہا تھا میرے امام سوار ہو گئے بوجود اس کے آگے نہیں بڑھ رہا تھا گھوڑا میں حاضر کرنا ہوں اپس منظر میرا امام جانے کے لئے تیار ہے لیکن گھوڑا بڑھ نہیں رہا گھوڑا نہ بڑھ رہا تھا گھوڑا نہ بڑھ رہا تھا مقتل کی سمت جب دیکھا حسین نے تو دیکھا حسین نے تو سکینہ بیچ میں دیکھا نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے رسالت آپ تابے دو جہا کانفرنس مسلکِ آلہ حضرک بڑھ رہے بھائی مقتل کی سمت جب جب دیکھا حسین نے تو سکینہ ہے بیچ میں دیکھا حسین نے تو سکینہ ہے بیچ میں جیسے جیسے اگوٹھ کا یہ نگینہ ہے بیچ میں رووے زمی پہ ایسے ہکابہ ہے بیچ میں ایسے ایسے اگوٹھ کا یہ نگینہ ہے بیچ میں رووے زمی پہ ایسے ہکابہ ہے بیچ میں اور ایک ایک شیر ایک شیر یہ بھی نگاہ میں رکھیں بیچ میں کیا تاروں سننا میرے بھائی دیکھو کہنے کی کوشش شاعری حسن دیکھو تاروں کے درمیان ہے تاروں کے درمیان ہے جس طرح ہم آہ تاروں کے درمیان ہے تاروں کے درمیان ہے جس طرح اما حطاب ولیوں میں ایسے غوث ہمارا بیچ میں ولیوں میں ایسے غوث ہمارا بیچ میں جیسے انگو ٹھیک آئے اب بس کہہ دیں یا غوث آزم اللہ سلام اترکے ایک بار اور کہہ دیں یا غوث آزم ماشاءاللہ بتا دیجئے گا مجھے میری جگہ پتا ہمیں بیٹھ جاؤں گا لیکن جتنی دیر پڑھوں آپ میرے شعر کو سنیں ہے نا اور شخصیت پسندی پر نہ سبحان اللہ کہیے گا شاعری پر سبحان اللہ کہیے گا جو ہے جتنا ہے وہ اریجنل ہے یہاں حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے کیا سنیں اجمے رجا کے دیکھا اب جتنے لوگ گئے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ یا حضور کیا جس کو میں نے بھی محسوس کرا وہ میں پہنچا رہا ہوں وہی لکھتا ہوں جو فیل کرتا ہوں اجمے رجا کے دیکھا ہے خواجہ کی شان کو اجمے رجا کے دیکھا اجمے رجا کے دیکھا ہے خواجہ کی شان کو دیوانوں میں نبی کا نبی کا دیوان نو میں نبی کا نبی کا دیوان نو میں نبی کا دیوانا بی چھو میں دیوان نبی کا دیوانا زندہ 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 ماشاءاللہ دیوانوں میں نبی کا دیوانا ہے بیچ میں جیسے انگوٹھ کا یہ نگینہ ہے بیچ میں روو زمین پہ ایسے ہی کعبہ ہے بیچ میں اور بہت ڈیفکل ہے بہت ڈیفکل ہے نات کے شیر لکھنا کہنا اور اس کو پڑھنا میاں حضور کی موجودگی میں ایک شاعر کی محنت ہوا کرتا ہے مکتہ میں پہنچاتا ہوں میاں حضور ملاحظہ فرمائیں نگاہ میں رکھنا میرے بھائی بیچ میں ان لوگوں کو جو یہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو لیکن میں اپنے بڑوں سے میں مخاطب ہوں جو جن کو سمجھتے ہیں شاعری کیا ہے میں پہنچاتا ہوں کیا نازک 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 ہسن فینات مگر واہر کرم نازک حسن فینات مگر واہر کرم ممتاز نے بھی شیر نکالا ہے بیچ میں ممتاز نے بھی شیر نکالا ہے بیچ میں ہمیں شاعر بلاؤ تو اس سے شاعر ہی سنو اس کے لبادے کو مت دیکھو میں ہے کی نہیں میاں اوزو ایک شاعر کے لیے شیر ہی اس کی محنت ہے میرے بھائی اسے ایک ٹائم کھانا نہ کھلاو نبیز بھائی شکایت نہیں کرے ہاں صحیح ہے صحیح ہے لیکن اگر داد نہیں ملے گی جب جاؤ گے کچھ اچھا تو ٹانڈا ہے بیچ میں یہ دیکھو یہ ہوتا ہے اب اس پر لوگ کہیں گے سوسل میڈیا کے ذریعے بہت دور تک پہنچی ہے ہاں جب جاؤ گے کچھ اچھا تو ٹانڈا ہے بیچ میں بھائی نفیس آج یہی کہہ رہے ہیں یوں پہلا مصرہ میں نے لگا دیا میں شہر نہیں ہوں آہا نہیں میرے بھائی میں نے لگا دیا ہے کی نہیں بھائی نفیس کہہ رہے ہیں تو میں نے مصرزی کا حوالے سے اچھا لگا دل خوش ہو گیا بھائی نفیس